موسیقی اسلام علیکم ایبریوان آئیے ہم ٹوکلی پلاننگ کمیشن فارم ٹو یعنی پی سی ٹو کو سمجھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی پروجیکٹ کو انیشیئٹ کرنے سے پہلے ایک فیزیبیلٹی سٹیڈی کنڈکٹ کی جاتی ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا یہ پروجیکٹ فائننشلی اور ٹیکنیکلی فیزیبل ہے یا نہیں ہے تو اس سٹیڈی کی فائننڈے کو ہم پی سی ٹو فارم میں ریفلیکٹ کرتے ہیں یہ پی سی ٹو فارم کا ٹائٹل پیج ہے یہاں پہ ہم پروجیکٹ کوڈ دیتے ہیں تو پروجیکٹ کوڈ اگر یہ فیزیبیلٹی سٹیڈی فیڈرل پی ایس ڈی پی سے فنڈ ہو رہی ہے تو پھر یہ کوڈ پلاننگ کمیشن الوکیٹ کرتا ہے لیکن اگر یہ پروجیکٹ کوڈ پی سے یہ سٹیڈی کنڈکٹ کی جا رہی ہے تو پھر یہ کوڈ جو ہے بجٹ بک یعنی ایڈی پی میں ریفلیکٹ ہوتا ہے یہاں پہ پھر ہم نے ڈیپارٹمنٹ کا نام دینا ہوتا ہے جو ڈیپارٹمنٹ یہ سٹیڈی کنڈکٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ پھر اس ڈیپارٹمنٹ کا ہم مونوگرام دیتے ہیں یہاں پہ پھر ہم جو ہم سٹیڈی کنڈکٹ کر رہے ہیں تو اس کا ٹائٹل دیتے ہیں ان اور کیس ہم سپوس کرتے ہیں کہ ہماری اس فیزیبیلیٹی سٹیڈی کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے فیزیبیلیٹی سٹیڈیز فور دی اسٹیبلشمنٹ آف بریل پرنٹنگ پریس ان قیبر پختنخواہ پر شاور اور یہاں پر پھر ہم وہ ڈیٹ دیتے ہیں جس ڈیٹ کو ہم یہ سٹیڈی کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کو کمپائل کرتے ہیں پی سی ٹو فارم پہ ٹیک ہے اب ہم پیج ون کی طرف جاتے ہیں پیج ون میں سیریل نمبر ون پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہم فیزیبیلیٹی سٹیڈی کا ٹائٹل دیتے ہیں یعنی ہم اسیوم کرتے ہیں کہ ہماری جو سٹیڈی اس کا ٹائٹل ہے اسٹیبلشمنٹ آف بریل پرنٹنگ پریس ان قیبر پختنخواہ پر شاور ٹیک ہے یہاں پہ ہم سیکٹر دیتے ہیں ٹیک ہے سیکٹر سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو ہم جو یہ بریل پرنٹنگ پریس اسٹیبلش کر رہے ہیں یہ سوشل سیکٹر میں کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم سوشل سیکٹر لے گیں گے اگر یہ ایڈیوکیشن سیکٹر ہو تو ہم ایڈیوکیشن سیکٹر لے گیں گے اگر ہیلتھ ہو تو پھر ہم ہیلتھ رہے گیں گے تو جو بھی سیکٹر ہو آپ اس پہ یہاں پہ وہ ریفلیکٹ کریں اتورٹیز ریسپونسیبل یعنی اس پروجیکٹ کو کون سپانسر کر رہا ہے ہمارے کیس میں چونکہ یہ پروجیکٹ پروینشل ایڈیوکیز سے فینانس ہو رہا ہے یہ سٹیڈی تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ سپانسرنگ لیکھیں گے گورنمنٹ آف خیبر پختنخوا اور اس کیسیبلیٹی سٹیڈی کو کون کنڈکٹ کر رہا ہے تو یہ گورنمنٹ آف خیبر پختنخوا سوشل ویلفیر سپیشل ایڈیوکیشن انوارمنٹ ایمپاورمنٹ ڈیپارٹمنٹ یہ سٹیڈی کنڈکٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم وہ لیکنگے ٹھیک ہے ایمپلیمنٹیشن پیرٹ یعنی ہم جس پروجیکٹ کیلئے یہ فیزیبلیٹی سٹیڈی کنڈکٹ کر رہا ہے وہ پروجیکٹ کتنے کتنے سالوں یا مہینوں کیلئے ہے ٹھیک ہے اور وہ کب کمنس ہوگا ٹھیک ہے کمنسمنٹ ڈیٹ ہم یہاں پہ لیکھتے اور یہاں پہ پھر اس پروجیکٹ کی ہم کنڈکٹ کر رہے ہم یہ اس لیے کنڈکٹ کر رہے کہ ہم یہ دیکھ سکے کہ کیا ہم بریل پرینٹنگ پر اس کی اسٹیبلشمنٹ خیبر پخت انقواہ میں فائننشلی اور ٹیکنکلی فیزیبل ہے کیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہے کہ ہم اس کیلئے ریکوائیڈ مشینری پروکیور کر سکے کیا ریکوائیڈ انفرسٹرکچر اویلیبل ہے اور کیا آہ اس بریل پرینٹنگ پر اس کی جو مشینری اس کو اپریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اور ریپیئر کرنے کے لیے ٹیکنکل ایکسپرٹیز مارکٹ میں موجود ہے یا نہیں ہے تو ہم یہ دیکھنے کے لیے یہ سٹیڈیز کنڈکٹ کر رہے تو یہ اسٹیڈی کے اوبجیکٹوز ہو گئے کیا کہ سکوپ اور جو جسٹیفیکیشن ہیں یہ تقریباً سیم ہے یعنی ہم یہ سٹیڈی کیوں کر رہے ہمارے کیا مقاصد ہے اور ان مقاصد کی حصول کے لیے ہم کون کون سے پیرمیٹر پر دیکھیں گے کہ یہ پروجیٹ پیزبل ہے یا نہیں ہے یعنی ہم فینانچل اسپیکٹس کا دیکھیں گے ٹیکنکل اسپیکٹس کا دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ یہ پروجیٹ پوریزبل ہے یا نہیں پھر سیریل نمبر سکس میں ہم اس کی کاؤسٹ نہیں کرتے ہیں ہم سورس دیتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں سے فنڈ کریں گے کیا یہ پروجیکٹ فیڈرل کیس ڈی پی سے پڑن ہوگا پروینچل ایڈی پی سے ہوگا فورن لون ہے یا فورن گرانٹ ہے یا اور کوئی سورس ہے چونکہ ہمارا یہ پروجیکٹ پروینچل ایڈی پی سے فائنانس ہو رہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ سورس میں لیکنگے پروینچل ایڈی پی اب اس میں پروینچل ایڈی پی میں لوکل کرنسی میں ہم اس کے لیے اس پر کتنا کسٹ آئے گا اور فورن ایکسچینج کمپوننٹ اس پر کتنا آئے گا تو اگر ہم داریکلی چونکہ ہم نے یہ مشینری ایمپورٹ کرنی ہے تو اگر ہم ڈاریکلی کمپنی سے پرچیس کریں گے تو پھر ہم ان کو پیمنٹ فورن ایکسچینج کمپوننٹ میں کریں گے لیکن چونکہ ہم ڈاریکلی پیمنٹ نہیں کرتے ہم تو آتورائز ڈیلر کرتے ہیں یا تو تو ترڈ پارٹی کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کو پیمنٹ سرپ لوکل کرنسی میں کرتے ہیں پھر وہ اس لوکل کرنسی کو خود ہی فورن ایکسچینج میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر ایمپورٹ کر کے پھر وہ ہمیں مشین پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک اور یہاں پہ پھر ہم ٹوٹل لیکنگے ہم سیریل نمبر سکس پہ جاتے تو سیریل نمبر سکس پہ پھر یہاں پہ ڈیٹیل کاؤسٹنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور فائنینشل پیزنگی کی جاتی ہے یعنی ہم اس پروجیکٹ کے لیے کون کون سے ٹولز اور ایکپمینٹ خریدیں گے ہر ٹول اور ایکپمینٹ کی پوائنٹیٹی کتنی ہوگی پر یونٹ کاؤسٹ کتنا ہوگا پہلے سال ان ٹول اور ایکپمینٹ پر کیا خرچائے گا دوسرے سال کیا خرچائے گا تیسرے سال کیا خرچائے گا اور ٹوٹل خرچہ کتنا آئے گا اور اس طرح آخر میں ہم اس کا اس پروجیکٹ کا ٹوٹل پاوسٹ ورکاوٹ کرتے ہیں اب سیریل نمبر سیون پہ ایٹ پہ جاتے ہیں تو سیریل نمبر ایٹ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی اور سٹیڈی کنڈکٹ ہوئی ہے یا نہیں ہے پاکستان میں یا خیبر پختنفا میں اگر کنڈکٹ ہوئی ہے تو آپ اسٹیڈی کی فائنڈنگ یہاں پہ بریفلی ریفلیکٹ کریں اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ نل لکھیں مطلب کوئی سٹیڈی نہیں ہوئی ہے یہ نائن سیریل نمبر نائن جو ہے this is the most these are the most important components of the feasibility study سیریل نمبر اے پر ہم دیکھتے کہ ہم کیا یہ پروجیکٹ is a public private partnership execute کرے یا is a public sector project اس کو execute کرے ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہ دینا ہوتا ہے پھر اس کی انوائرمنٹل ایمپیکٹ اسسمنٹ بھی ہم کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہم اسٹیبلش کریں گے اس کے انوائرمنٹل ایمپیکٹ کیا ہوں گے ٹھیک ہے سی ڈی ایم سے مراد ہے clean development mechanism یہ یو این کا ایک protocol ہے united nation کا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی developing country اگر کوئی project execute کرے تو اس میں وہ emission کو ایک خاص حد تک رکھیں گے لیکن یہ چونکہ زیادہ تر ٹکنیکل چیز ہے تو اس کو انوائرمنٹ department والے کرتے ہیں financial analysis میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس project کا آئی آر آر ورکاوٹ کرتے ہیں net present value ورکاوٹ کرتے ہیں اور benefit cost ratio ورکاوٹ کرتے ہیں آئی آر آر اور ان پیوی پہ ہم already details سے videos بنا چکے ہیں benefit cost ratio پر ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں آپ یہ ضرور دیکھ لیں economic analysis میں پھر ہم اس project کا ایک broader analysis کرتے ہیں یعنی اس میں ہم financial impact کے ساتھ سوشل impacts بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی ہم آئی آر آر ان پیوی اور ورکاوٹ کرتے ہیں کیا اس project کے ساتھ کوئی risk associated ہے یا نہیں یہ بھی اس study میں بتایا جاتا ہے اور ان risk کو کس طرح mitigate کیا جا سکتا ہے تو یہ recommendation بھی اس میں دی جاتی ہے forward اور backward linkages میں اس project کے overall supply chain کو دیکھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس supply chain میں کیا ہے کہ ہم یہ machinery procure کرتے ہیں procure کرنے کے بعد پھر اس کو install کرتے ہیں پھر اس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس ہمیں کوئی human resources درکار ہوتے ہیں پھر جب یہ machinery میں اس machinery میں کوئی خرابیات دی ہے تو اس کی repair کرنے کے لیے ہمیں spare parts اور services کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اس کے backward linkages ہے ٹھیک ہے پھر یہ جب book print کرتے ہیں تو ان books کو پھر ہم آگے جو ہمارے readers ہیں visually impaired reader ہیں ان کو supply کرتے تو یہ اس کے forward linkages ہے ٹھیک ہے تو forward اور backward linkages میں ہم نے مکمل supply chain کو describe کرنا ہوتا ہے اس project کی expected outcome کیا ہوں گے ایک outcome کو ہم social economic اور financial outcome میں categorize کر سکتے ہیں اس project کا management structure کیا ہوگا اور اس کے manpower requirement کیا ہوں گے تو manpower requirement میں ہمیں بلکہ پہلے ہم management structure کو دیکھتے ہیں management structure میں braille printing press ہوگا اس کا ایک manager ہوگا اور اس کے subordinate staff ہوگا manager will be reporting to director social welfare and director social welfare will be reporting to secretary social welfare and secretary social welfare will be reporting to the provincial government manpower requirement میں ہم simply مطلب لے گیں گے کہ اس کے لئے ہمیں ایک manager کی ضرورت ہے braille teachers ہے braille composer ہے book binder ہے night cassette ہے driver ہے generator operator یا اس طرح کی جو human resources سمیترکار ہوگی تو وہ ہم یہاں پہ دیں گے اس پی سی ون سٹڈی کو کس نے conduct کیا ہے وہ یہاں پہ signature کرے گا اپنا name لے گا designation دے گا phone اور email address دے گا اور date mention کرے گا پھر اس پی سی ٹو سٹڈی کو کس نے verify کیا ہے اور کون اس سٹڈی کو recommend کرتے ہیں تو وہ signature کرے گا name designation phone and email اور date یہاں پہ mention کریں گا تو امید ہے آپ پی سی ٹو کو سمجھ گئے ہوں گے بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں موسیقی